حکومت کو ایک اور دچکہ شوکت رین کے بعد سادی ٹیم کے ایک اور اہم رکن شاہید عفیس کاردار نے گورنر سٹیٹ بینک کے عوضے سے استیفہ دے دیا جس کے بعد ڈپٹی گورنر یاسین انور کو گورنر کا عرضی چارچ دے دیا گیا ذرائع کے مطابق شاہید عفیس کاردار نے اختلافات کی وجہ سے چند روز قبل استیفہ دے دیا تھا اور ان کا پیر کے روز سے ہی اپنے آفیس سے رابطہ ختم ہو کر رہ گیا تھا ذرائع کے مطابق اہم پالیسی ایشیوز پر شاہید عفیس کاردار کے حکومت سے اختلافات شروع سے ہی موجود تھے جن کا وہ برملہ اظہار بھی کرتے تھے جن نکات پر اختلاف تھا ان میں حکومتی اخراجات پوریک کرنے کے لئے نوٹ چھپنے پر زور دینا تھا اس کے علاوہ حکومتی کرزوں میں اضافہ اور انٹرسٹ ریڈ میں کمی کے لئے حکومتی دبا ہوتا شاہید عفیس کاردار کا سطیفہ ایسے نوزک وقت میں آیا جب آئی ایم ایپ کی ٹیم سٹینڈ بائی پروگرم کا جائزہ لینے کے لئے مینے کے آخر میں پاکسن کا دورہ کرے گی پیپلز پالی کی موجودہ حکومت میں یہ تیسرے گورنر سٹیٹ بینک تھے اس سے قبل ڈاکٹر شمشاہ دکتر اپنی مدد ملازمت پوری کر گئے ریٹائرٹ ہو گئے جبکہ ان کے بعد آنے والے سلیم رضا مصطفی ہو گئے تھے اسم امین